بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل کو نسل پرستانہ اور متشدد ریاست قرار دینے پر اسرائیل تل ملا اٹھا اسرائیلی رانماؤں کی جانب سے سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ان تنظیموں کی جاری کردہ ریپورٹس حقائق پر مبنی نہیں ہے فلسطینیوں پر روا رکھے جانے والے ظالم اقدامات پر اقوام متحدہ اور دیگر طاقتور ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے دہشت گردانہ اقدامات کو روکے اور فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات اٹھائے اس ریپورٹ میں اور کیا کچھ کہا گیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیوکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام لندن میں قائم ایمنیسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کی آخری عالمی انجمن نہیں کہ جس نے اسرائیل کو نسل پرس ریاست قرار دیا ہو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بہت سے دوسرے گروپ بھی سہونی ریاست کے خلاف ایسے ہی جذبات کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل اپنی تازہ ریپورٹ کے بعد انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واج سمیت دو اسرائیلی انجمنوں بتسلیم اور یش دین کی ہم نواب بن گئی ہیں جو ماضی میں اسرائیل کے نسل پرست اقدامات کا پردہ چاک کر چکی ہیں ناظرین اکرام ایمنیسٹی کی نئی ریپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں میں قوانین پولیسیوں اور زوابط کے ذریعے نسلی الیدگی کی ایک ایسی مربوط پولیسی پر عمل پیراہ ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کو اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں برابری کے حقوق سے محروم رکھنا ہے اس کا مقصد فلسطینی لوگوں کو دبانا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے سرکاری طور پر تمام اسرائیلی شہریوں کو مذہب و نسل کے امتیاز کے بغیر برابر کا شہری تصور کیا جاتا ہے لیکن ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کم تر غیر یہودی نسل کے طور پر برتاؤ کرتا ہے ناظرین اکرام اسرائیل کے دفتر خارجہ نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو جھوٹ اور تزادات کا مجموعہ قرار دیتے ہوئے رد کیا ہے اسرائیلی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بے بنیاد الزامات ایسے ادارے کی جانب سے آئد کیے گئے ہیں جس کی اسرائیل سے نفرت سب پر واضح ہے اسرائیلی ترجمان نے کہا یہ ریپورٹ اسرائیلی ریاست کے قیام کے حق کو تسلیم نہیں کرتی اور اس ریپورٹ میں جس زبان کا استعمال کیا گیا ہے اس کا واضح مقصد اسرائیل کو بدنام کرنا اور یہود مخالف جذبات کو اوبھارنا ہے ناظرین اکرام نسل پرس سہونی ریاست کے کئی امریکی اور یورپی حامیوں نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے حوالے سے لاحے عمل ترطیب دینے کے بلند بانک دعوے کرتے ہوئے بیانیے کی جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے ناظرین اکرام بیانیے کی جنگ جیسی استلاحات کا چناؤ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل اپنے خلاف سچائی جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتا اسرائیل کی نسل پرستی کو بے نکاب کرنے والی لا تعداد ریپورٹوں کو تیلہ بیب اور اس کے ہواری پروپوگینڈا کی جنگ کا حصہ قرار دیتے ہیں یہ بیانیاں ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل اپنے ہی پروپوگینڈے کا شکار ہو کر ظالمانہ نسل پرست نظام کی خامیوں سے تجاہلِ عارفانہ برت رہا ہے اسرائیل میں نسل پرستی کے اشارے روز اول سے ہی ملنا شروع ہو گئے تھے اسرائیل کی تاریخ اور سہونی نظریے سے آگاہ نکاد بخوبی جانتے ہیں کہ فلسطین کے اصل باسیوں کو بے دخل کر کے ان کی جگہ یورپی یہودیوں کے لیے وطن قائم کرنے کی کوششوں کا نتیجہ بیسویں صدی کے آغاز پر وہاں کے پچانویں فیصد مقامی باسیوں کے حقوق بری طرح پامالی کی صورت میں سامنے آئے گا اس نظام کو نسل پرستی اور ظالمانہ پولیسیوں کے ذریعے ہی قائم رکھا جا سکتا تھا اسرائیل کے چند نرم خون آکدین نے سہونی منصوبے پر واضح اور دو ٹوک رائے دینے سے اس لیے گریز کیا کہ شاید مستقبل بعید میں کوئی نہ کوئی کسی دن تل عبیب کو نسل پرستی کے راستے پر چلنے سے روک سکتا ناظرین اکرام برطانیہ کے وزیر آزم بورس جونسن کا تعلق ایسے مکتبہ فکر سے ہے جو حقائق کے بجائے عقیدے کو گرو مانتے ہیں وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے دوہزار سترہ میں اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ تل عبیب کو نسل پرستی یا دو ریاستی حال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا جونسن کے اس بیان کے بعد قابض ریاست کے فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کا معازنہ جنوبی افریقہ پر حکمرانی کرنے والی سفید فارم اقلیت سے کیا جانے لگا فلسطینیوں کے حق خود اختیاری سے متعلق سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے شاترانہ بیان کا جواب دیتے ہوئے بورس جونسن کا کہنا تھا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دو ریاستی حال پر عمل کرنا پڑے گا یا پھر آپ کا شمار نسل پرستانہ نظام کے پیروکاروں میں کیا جائے گا ناظرین اکرام یہ عمل یہ عمر قابل ذکر ہے کہ اسرائیلیوں اور سہونیت کے بانیوں کی بڑی تعداد تو فلسطینیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی ایسے میں ان کے استثواب رائے کے حق کی بات چے مانی دارت براک اوبامہ کے دور حکومت میں امریکی وزارت خارجہ کا کلمدان رکھنے والے جون کیری بھی اسرائیل کے مستقبل سے متعلق واضح نظریات کی وجہ سے جانے جاتے تھے ہشنگٹن میں دوہزار چودہ کے دوران ایک بند کمرے میں ہونے والے اجلاس کے دوران جون کیری نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن معایدے کی کوششیں ناکامی سے دوچار ہوئیں تو اسرائیل کے نسل پرست ریاست بننے کے خطرات دوچند ہو جائیں گے ناظرین اکرام فرانسیسی وزیر خارجہ جین یوزی ڈریان بھی کم و بیش ایسے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں ڈریان کے وقال نسل پرستی کا خطرہ بہت زیادہ ہے انہوں نے خبردار کیا کہ معاملات جون کے تون برقرار رہنے کا امکان بڑھ گیا ہے دون اور آنما بڑی آسانی سے یہ بات فراموش کر بیٹھے کہ سٹیٹس کو اسرائیل میں مستقیل حقیقت ہے اور اسرائیلی جمہوریت سے متعلق ان کے خیالات ایسے مستقبل سے وابستہ ہیں جس کا دور دور تک نام و نشان نہیں اقوام متحدہ کے سابق جنرل سیکٹری بان کی مون کا اسرائیلی جمہوریت سے متعلق عقیدہ بھی کچھے دھاگے سے بندہ تھا گزشتہ برس ایک بیان میں بان کی مون کا کہنا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں غیر انسانی اور جارہانہ اسرائیلی اقدامات سے عبارت سہونی ریاست کے اندر حکمرانی کا منطقی نتیجہ نسل پرستی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے بان کی مون کا تبصرہ اسرائیل کے نسل پرست ریاست ہونے سے متعلق اقوام متحدہ کے خیالات سے اگاہی کا نقیب ثابت ہوا اگرچہ عالمی ادارے کے موجودہ جنرل سیکٹری انٹونیو گوتریس نے اسرائیل کو نسل پرست قرار دیے جانے سے متعلق یوئین کی دوہزار سترہ میں جاری کردہ ریپورٹ ختم کرانے کی بھرپور کوشش گی یہ اقدام یہود مخالف الزامات کے بعد سامنے آنے والے شدید دباؤ کے بعد کیا گیا اس کے بعد یوئین نے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں سے روا رکھے جانے والے سلوک کا جائزہ اور ان دنوں غزہ پر حملے کی تحقیقات کے لیے مستقل کمیشن تشکیل دے دیا اب اسرائیلی رانما اس بات پر متفکر ہیں کہ مبادہ یوئین کمیشن کی حتمی ریپورٹ کی اشاعت میں سہونی ریاست کو نسل پرست اقدامات کا قصور وار نہ ٹھہرا دیا جائے سہونی قیادت کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ اسرائیل کے جمہوری چیرے کو بھی مانگے کے غازے سے سجایا گیا ہے پانچ برس قبل سابق امریکی اسرائیلی وزیراعظم انہیں ایک انٹرویو میں اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے موجودہ حالات اب تک نسل پرستانہ نہیں تہم سہونی ریاست فیسلٹی ڈھلوان پر اسی سمت سفر کر رہی ہے اس خدشے کا اظہار کرنے والوں کی بات اہود باراک تک موقوف رہتی تو کچھ برا نہ تھا یہاں تو سابق وزیراعظم اہود آلمرٹ بھی خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جنوبی افریقہ کی طرز کی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے فلسطینی ریاست قائم نہ ہونے کی صورت میں تیل عبیب یہ جنگ ہار بھی سکتا ہے ناظرین اکرام ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ تیل عبیب اس وقت تک نسل پرست ریاست ہی قرار پائے گا جب تک وہ فلسطینیوں کو یہودیوں کے مسابی حقوق دینے پر تیار نہیں ہوتا